تمام ایام میں ایک دن جمعہ کا دن ہے جس دن کو اسلام کے اندر بڑی عظمت و فضیلت بڑی شان و شوقت بڑا مقام بڑی عظمت بڑی فضیلت حاصل ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کو اللہ نے مسلمانوں مومنوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے یہود و نصارہ نے جمعہ کے دن میں بڑے اختلافات کیے لیکن اللہ نے میری امت کے لیے اس دن کی بڑی خاص رہنمائی فرمائی ہے اس دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اس دن ان کو زمین پر اتارا گیا اس دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اس دن ان کو جنت سے نکالا گیا اس دن ان کو موت آئی اس دن سور پھنکا جائے کا قیامت برپا ہوگی اس کا انات کو پناہ کر دیا جائے گا تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے جنات اور انسانوں کے علاوہ اس کائنات کی تمام مخلوقات اس منتظر اس انتظار میں رہتی ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے لگتا آج ہی قیامت آ جائے گی تو یہ جمعہ کا دن اتنی عظمت اتنی فضیلت والا دن ہے اتنا پیارا دن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں جس صورت میں اس دن کا ذکر کیا ہے اللہ نے اس دن سے اتنا پیار کیا کہ اس صورت کا نام ہی صورت الجمعہ رکھ دیا جمعہ کے دن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمت کے لوگوں کو بڑے احکامات، مسائل، ارشادات بیان کرمائے ہیں فرمایا کہ جمعہ کے دن اے لوگوں گسل کیا کرو جمعہ کے دن نئے پاک صاف کپڑے پہنا کرو جمعہ کے دن اپنے لباس کپڑوں کو کشبور لگایا کرو جمعہ کے دن مسواک کیا کرو جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ دروت پڑا کرو پھر اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن کو سورت العقاہ کی تلاوت کیا کرو نمازِ خجر میں اللہ کے رسول پہلی رکت میں سورت السجدہ کی تلاوت کیا کرتے دوسری رکت میں سورت الداہر کی تلاوت کیا کرتے جمعہ کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں پہلی رکت میں سورت العالی کی تلاوت کیا کرتے اور دوسری رکت میں سورت العاشیہ کی تلاوت کیا کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جمعہ کو جب اے لوگو تم کو جمعہ کے نماز کے لیے پکارا جائے آزام کہی جائے تو اس دنیا کے تمام کامکاج معاملات اس دنیا کی خرید و فروقت دکانداریوں کو چھوڑ کر اس دنیا کے تمام کامکاج کو چھوڑ کر تم اللہ کے ذکر کی طرف چال دیا کرو اللہ سبحانہ و تعالی سورة الجمعہ کے اندر فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم کو جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو خرید و فروقت کو چھوڑ کر تم اللہ کے ذکر کے لیے دوڑا کرو اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے کرو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک اللہ نے ایسی گھڑی رکھی ہے ایسا ایک چھوٹا سا مختصر ایک وقت لمحہ رکھا ہے کہ اس گھڑی میں جب مسلمان مومن بندہ نماز کی حالت میں اپنے رابطہ علیہ سے کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو فوراً قبول کرماتے ہیں اس کی دعا کو رات نہیں کیا جاتا ہے اس کی دعا کو قبول کیا جاتا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تین جمعہ لگاتار چھوڑ دیتا ہے تین جمعہ لگاتار پڑھنے نہیں جاتا تین جمعہ چھوڑ دیتا ہے اس آدمی کے دل پر اللہ موخر لگا دیتے ہیں وہ آدمی منافق ہے اور چار لوگوں پر یہ جمعہ فرض نہیں ہے پہلے نمبر پر غلام جو کسی کی مرکیت میں ہو کسی کے قبضہ میں ہو دوسرے نمبر پر عورت تیسرے نمبر پر نابالک بچہ اور چوتھے نمبر پر مرید پھر اسی طرح پانچ میں نمبر پر جو مسافر ہے مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے اس مسئلے پر بھی امت کا اتفاق ہے مسافر، عورت، غلام، مرید، نابالک بچہ پانچ لوگوں پر جمعہ ادا کرنا فرض نہیں ہے تو جمعہ کے دن جمعہ کے لیے سب سے اول وقت میں محجب میں حاضر ہونا اس اول وقت میں حاضر ہونے کی بڑی عظمت ہے بڑا عجر و سواب ہے اللہ کے ہاں اس آدمی کی بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعہ کے لیے سب سے پہلے اول وقت میں اللہ کے گھر میں آتا ہے داکھل ہوتا ہے اس آدمی کو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرنا اتنا سواب ملتا ہے اور جو دوسرے نمبر پر آتا ہے اس کو ایک گائے کی قربانی کرنے جتنا سواب ملتا ہے تیسرے نمبر پر آنے والے کو اللہ ایک مینڈے کا اللہ کی راہ میں قربان کرنا اتنا سواب دیتے ہیں اور چوتھے نمبر پر جو آنے والا اس آدمی کو ایک مرگی اللہ کی راہ میں قربان کرنا اتنا سواب ملتا ہے اور جو پانچ میں نمبر پر آتا ہے اس آدمی کے لیے مرگی کا انڈا کہ اس آدمی نے صرف انڈا اللہ کی راہ میں دیا اتنا سواب ملتا ہے تو ہم لوگ اپنے کاروبار میں اپنی دکانداریوں پر بیٹھے ہوئے کام کاج میں مصروف رہتے ہیں اور اتنا عظیب خاص وقت کو ضائع کر دیتے ہیں اتنے بڑے عظیم عجر سے محروم رہ جاتے ہیں تو اس لیے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آج جمعہ ہے تو ہم جو کرنا ہے جمعہ سے قبل پہلے پہلے کارلیں تاکہ ٹائم سے تیار ہو کر کپڑے پہن کر کشبول لگا کر گھسل کر کے مسواک کر کے جو محجت میں سب سے پہلے پہلے داکل ہو کر اول وقت میں تو اتنے بڑے عظیم عجر کے مستحیط اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجیشٹر لے کر محجت کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اس لیے کہ جو لوگ سب سے پہلے محجت میں جمعہ کے لیے آتے ہیں ان کے نام درج کر لیتے ہیں اور جب آزان ہوتی ہے امام صاحب ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں خطبہ شروع کر دیتے ہیں تو فرشتے بھی اپنے رجیشٹر باندھ کرتے ہیں اور امام صاحب کا خطبہ سننے کے لیے خموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اللہ سبحان اللہ کتنا عجر ہے کتنی اس خطبہ جمعہ کی فضیلت ہے کہ اللہ کے فرشتے ملائکہ بھی امام صاحب کا خطبہ سنتے ہیں جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے اللہ کے فرشتے بھی بیٹھ جاتے ہیں اور ہماری کیا عادت ہے ہم اپنے کاروبار میں مسروف اپنی دکان داریاں کو چمکانے کے لیے روپے پیسہ دنیا کی دولت کمانے کے لیے جائداد اکٹھی کرنے کے لیے ہم اتنے اتنے عظیم عجر کو ضائع کر دیتے ہیں اتنے اتنے خاص پیکج جو اللہ نے لوگوں کو نیکیاں کمانے کے لیے دیئے ہیں اتنے اتنے پیکج کو ضائع کر دیتے ہیں وقت کو ضائع کر دیتے ہیں بھائی آپ ٹائم سے اپنے یہ جو کام کاج ہیں جمعہ کے روز ٹائم سے جمعہ سے قبل آزام سے قبل قبل پہلے پہلے خطبہ سنا کریں نماز جمعہ کی نماز ادا کرے کیا کریں تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں آپ کو بڑا عجر و سوا ملے گا اور جب بھی آم محجت میں جاؤ اکثر لوگ اس میں بڑی گلتی کو تاہی کرتے ہیں کہ ہم نماز پڑے بغیر بیٹھ جاتے ہیں جب بھی آم محجت میں جاؤ دو رکت کام از کام ضرور نفر نماز ادا کیا کرو تحیات المحجت ضرور دو رکت نماز ادا کیا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک آدمی آتا ہے وہ دو رکت نماز پڑے بغیر بیٹھ جاتا ہے اللہ کے رسول اپنی بات کو روکر پہلے اسے کھڑا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تُو نے دو رکت نماز ادا کی ہے اس نے کہا نہیں تو فرمایا پہلے دو رکت نماز ادا کر پھر بیٹھ تو اس لئے ہم سب کو چاہیے کہ اول وقت میں حاضر ہوں اور کام از کام جتنی ہم طاقت رکھتے ہیں اتنی نماز ادا کریں پھر امام صاحب کا خموشی کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ خطبہ سماس فرمایا کریں